اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ہے اب میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ہماری ریسپی ہے چکن شامی اس کے لیے ہم نے چکن کو بوائل کر کے یوں اس طرح کا ہم نے ریڈی کر لیا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک انڈا چنے کی دال کو بھی ہم نے بوائل کر لیا ہے یہ سبز مرچیں اور دھنیا یہ نمک شامی مسالہ مکس اور لال مرچ اس کو ہم ریڈی کرتے ہیں یہ ہم یہ چیزیں لیے چلیں جے یہ ایک انڈا ہم نے توڑ لیا ہے تو ہم نے گھوٹ لیا ہے ان چیزوں کو بھی یہ دیکھیں اب ہم ان کو مکس کرتے ہیں چکن یہ دال بھی ہم نے کوٹی ہوئی ہے ہم پہلے تھوڑے سے ریڈی کر کے آپ لوگوں کے لیے جلدی تھوڑے سے ریڈی کر رہے ہیں یہ دیکھیں سربز مرچ اور دھنیا اس پہ ڈالیں گے شامی مسالہ یہ جو مکس مسالہ ملتا ہے اچھی کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں یہ سمپل لال مرچ یہ بھی مجھے دیکھیں یہ نمک ہسپیز ہے کا اب ان کو اچھی طرح ہم انڈا ڈال کی مکس کر لیں گے ہم نے دیکھیں جیلو انڈا ڈال ہے وائٹ چھوڑ دیا ہے تھوڑا سا آپ چاہے تو ڈال لیں لیکن میں اس طرح کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سارے بنا لے لیں آپ نے دیکھا یہ کتنی اچھی ٹکیا بند گئی ہے اس طرح ہم نے اب سارے کی میری کے بنا لیتے ہیں سارے چکن کے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ فل ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں دیکھیں اب توا پین کچھ بھی رکھیں اوائل ڈال لیں یہ ہم نے اوائل ڈالا اب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے اب ہم سارے اس طرح اب یہ ریڈی ہو جائے نا پھر آپ کو بتاتی ہوں اب اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے یہ دیکھیں دوسری طرف سے اس طرح سارے الٹا لیں اب یہ دیکھیں الکے الکے یہ براؤن ہو گیا ہے اس طرح ہم ان کو فل براؤن کرتے ہیں اب ہماری شامی کباب کی ڈش ریڈی ہے اب اپٹر باد میں جیسے جیسے سردی کا موسم آ رہا ہے یہ بہت یوز ہونے والی ڈش ہے تو آپ کی انجوائے کریں شام کے وقت چائے کے ساتھ اوکی جی اللہ حافظ اوکی جی اللہ حافظ